جی زیر صاحب جسٹس کی بات آپ نے کی کہ کریئٹر جس نے سب کچھ بنایا ہے جو پرفیکٹ ہے اور سب سے اتنی محبت کرتا ہے اپنے سارے بندوں سے وہ انجسٹس نہیں ہونے دے گا ہے بات میں یہ آپ سے ضرور جانا چاہوں گا کہ کیا انجام ہوگا جب لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھیں گے تو کیا کیا چیزیں اس کے رییکشنز میں سوسائیٹی کے اندر پیدا ہوں گے قرآن کی ایک سرہ ہے سر ماؤن سرہ نمبر ایک سو ساتھ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو قیامت کے دن کو مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلاتا ہے نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے جو جھٹلاتا ہے فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ فِي یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو حقال کر کے بھگا دے گا وَلَا يَخُدُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينِ مسکین کو کھلانا انکرج نہیں کرے گا مطلب ایسے لوگ جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں جو ایگزیم کے ریزلٹس کا انکار کرتے ہیں جو یہ بات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں پرنام ریزلٹ دیکھنا پڑے گا اچھوں کو اچھا کا بدلہ ملے گا بروں کو برائی کی سزا ملے گی ایسے لوگوں کا ریزلٹ ہی ہوتا ہے قرآن میں اللہ نے بتایا کہ وہ یتیم کو حکال کر کے بھگا دیں گے کیوں؟ وہ مسکین کو کھلانا انکرج نہیں کریں گا یہ ان کو کھلانا کیا ضرورت ہے کیوں؟ کیونکہ جب سامنے کوئی بینفٹ نہیں دکھ رہا یتیم کیا دے دے گا؟ وہ مسکین کیا دے سکتا ہے؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بینفٹ ہے وہاں اچھے رہیں گے وہ جہاں پر ان کا باس ہوگا یا جہاں پر کوئی فائدہ ہوگا وہاں پر اچھے رہیں گے وہاں انسانیت کی ہسٹری میں سب سے بدترین اور سب سے گھنانے اور سب سے ڈیزیسٹرز ریزلٹس پیدا ہوئے اس کی کئی ساری مثالیں ہیں آپ مثال لے لیجئے ساری کمیونزم والی کنٹریز جب کمیونزم آخرت کا انکار کرتا ہے لائف آفٹر دیت کا انکار کرتا ہے انہوں نے انسانوں کو کیسے ٹریٹ کیا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوویت رشیہ جب ختم ہوا اور جو آرکائیوز جو گاؤرمنٹ آرکائیوز ریکارڈز اب نکلے تو اس میں پتا چلا کہ کس طرح سے لاکھوں لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا یہاں تکا کے کئی ریپورٹس کے مطابق تقریباً دو کروڑ سے لے کر چھے کروڑ تک کے لوگوں کو سوویت رشیہ میں کئی پولیٹیکل اوبجیکٹیوز ہی نہیں بلکہ صرف سیمپل پولیسیز کو ایمپلیمنٹ کرنے میں کیونکہ انسانوں کی قیمت نہیں رہی یہ ایک انسان اس سے کیا فائدہ ہے میرا اسی طرح آپ دیکھئے جی کموڈٹی کی طرح اسی طرح آپ چائنہ کے اندر دیکھئے ایک بار ایسا ہوا جب کمیونس چائنہ میں ایک سرٹن سیچویشن کے نا کچھ سرٹن لینڈ ریفارم لانا تھا اب دیکھا گیا کہ یہ پچاس لاکھ لوگ زیادہ ہے اگر یہ پچاس لاکھ لوگ مر جائیں تو پھر یہ لینڈ ریفارم لانا بہت آسان ہو جائے گا اس سیچویشن میں وہ اس وقت کی گورنمنٹ نے یہاں تک کے مناسب سمجھا کہ کئی لوگوں کو جس بیکاوز یہ لینڈ ریفارم لانے کے لئے اتنی جانے اگر چلی جائے گی تو زیادہ اچھا ہوگا انہوں نے کئی لوگوں کا قتل کیا یہاں تک کہ کمیونس چائنہ کے بارے میں کئی ساری رپورٹس ہے کہ چھے سے ساڑھے چھے کروڑ لوگوں کا انتقال ہوا لوگوں کو مارا گیا ٹورچر کیا گیا کئی چیزوں میں کمیونس ریجیمز میں کمبوڈیا کے مثال لے لیجئے کمیر روک کے رول کے اندر جو کمیونزم کو بلیف کرتا ہے دیکھئے یہ مثالیں ہیں ستر لاکھ کی پوپیلیشن میں سے چودہ سے بائیس لاکھ لوگوں کو تو ایسے ہی مارا گیا وہاں جو ماس گریوز ملی تھی اس میں تقریباً گیارہ لاکھ لوگوں کے ریمینز ملے تو یہ مثالیں ہیں کہ جب کوئی لائف آفٹر ڈیتھ کو نہیں بلیف کرے گا چاہے انڈیویجولی چاہے کلیکٹیولی چاہے گروپ کی طور پر چاہے کنٹری کی طور پر اس کے بہت دیزیسٹرس کونسیکوینسز آتے ہیں اور ایک انسان جسے یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں جی رہا ہے اس کے پاس زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو کئی لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ میری زندگی میں مقصد کیا ہے کیا ہے میری زندگی کا مقصد یہ سوال کا جواب جاننا ہے تو موت کے بعد کی زندگی میں ہی یہ سوال کا جواب ملے گا کہ یہ دنیا کی زندگی کوئی بے مقصد نہیں ہے کوئی وداوٹ ریزن نہیں